اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے سمرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سمرہ سپیکس آج ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کا 15 نیم ریکر جو کہ ہے الکہار الکہار کے بارے میں آپ نے پہلے سنا ہوگا پرہا ہوگا اور آپ ایک کونسپٹ رکھتے ہوں گے کہ الکہار ایسا ہے ایسا ہے فیلہار ہم اس کے بارے میں بات برکل بھی نہیں کریں گے برکہ ہم عربی زبان کی گہرائی میں جا کر الکہار کا مطرب دیکھیں گے اور الکہار کے بارے میں مزید جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے تمام نام تقریبا فاعلان کے وزن پر یا فاعل کے وزن پر پورا اترتے ہیں جس کا معنی ہے کہ ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بہت زیادہ کرنے کی یا لا محدود کرنے کی صراحیت ہے رہازہ اب میں ان ویڈیوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وزن آپ کو نہیں بتاؤں گی میں صرف روٹ ورڈ اور اس کی ڈیفت پر جا کر بات کروں گے عربی زبان میں کہر کا معنی ہے فتح کرنے والا کسی کو اپنا ماتحد کرنا کنٹرول کرنا مجبور کرنا محدود کرنا طاقت رکھنا اور مالک کسی کا مالک ہونا یعنی کہ الکہار ہمارا مالک ہے اور ہم سب انسان الکہار کے بندے ہیں گلام ہیں ہم مانے یا نہ مانے ہم اللہ کے گلام ہیں اور ایک گلام کون ہوتا ہے گلام کا کام ہوتا ہے کچھ عجرت کے عوض اپنے مالک کے دیئے گے وقت پر اپنے مالک کا کام کرنا عجرت کیا ہے ہماری یقینا جنت دیا گیا وقت کیا ہے یہ دنیا اور کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چڑنا تو ہم اپنے مالک کے بندے ہیں اور ہمیں اس دنیا میں اپنے مالک کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اپنے مالک کے کہے کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے کیا آپ نے کسی جگہ کبھی نوکری کی ہے یا آپ نے اپنے گھر میں کوئی مرازم رکھا ہے آپ نے دیکھا ہے نا چند پیسے معمولی سی عجرت کے عوض ہم اس انسان کی روٹین سیلیکشن آف ورڈز اس انسان کا ٹائم ٹیبر ایتھکس بیہیوئر ڈریسنگ کورڈ اس انسان کا لنچ ٹائم صفائی کا خیار بورنے کا طریقہ لہجہ نظر جھکانا بعد اب ہونا نیچی اور ہلکی آواز میں بات کرنا جیسی کنڈیشنز رکھتے ہیں اور ہم اس انسان کے اندر ملازم کے اندر ان تمام تر چیزوں کو بدر دیتے ہیں کس کے عوض کچھ عجرت کے عوض اور بے شک وہ عجرت ہمیں روز آخرت میرے گی جنت کے صورت میں لیکن اس دنیا میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں لیکن دوسرے انسانوں کو عطا نہیں کی جو کہ اللہ کی بلیسنگز ہیں جو کہ ہمیں مالک نے عطا کی ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا استعمال بھی اپنے مالک کے بتائے گے احکام کے مطابق کرنا ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہے ہمارا جسم روح کپڑے پیسے جائدات رشتے دار دوست واردین بھائی بیہن ہمارا سپاؤس اولاد گھر کمرہ جہاں ہم رہتے ہیں روٹی کا ہر ذرہ پانی کا ہر قطرہ ہمارے جسم کا ہر ایک سیل ایٹم آگن یہ دنیا آسمان ہمارے اردگرد بسنے وارے تمام انسان تمام تل وسائل اور ہماری ہر چیز ہر شے ہمارے مالک کی ہمیں دین ہے لیکن یہ تمام تل چیزیں عطا ہونے کے بعد ہم اپنے مالک کو آہستہ آہستہ بھولنے رکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہر ایک انسان کو ملی ہیں اس میں بڑی بات کیا ہے ہم اس کی بلیسنگ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اپنے رب سے دور ہونے رکھتے ہیں پھر ہمارا رب کیا کرتا ہے پھر ہمارا رب ہمیں کنٹرور کرتا ہے جو کہ الکہار کا ہی ایک معنی ہے کنٹرور کرنے والا وہ ہمارے واردین ہمارے دوستوں ہمارے سپاہوز ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے آس پاس بسنے وارے انسانوں کے بہیوئر کو کنٹرور کرتا ہے وہ انسان ہمارا خیار کرنا ہم سے محبت کرنا ہمارا احساس کرنا آہستہ آہستہ کم کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دیروں میں ہمارے رئیے محبت اور احترام کم ہوتا جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں کرتا یہ الکہار کرتا ہے ال الکہار کیا کرتا ہے ہمارے رزق میں ہمارے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے ہم بہت محنت سے کام کرتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنے کام میں ترقی نہیں مرتی ہمارا پرموشن نہیں ہوتا ہمارا ٹرانسفر نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی انسان ہمارا دیر ہر وقت توڑتا رہتا ہے اور ہم مایوسی کا شکار ہوتا جاتے ہیں یہ سب چیزیں کرتا ہے الکہار اور یہ تمام چیزیں ہیں دنیا کے عذاب ہمیں بتایا گیا تھا اور ہمیں لگتا تھا کہ الکہار وہ ہے جو کہ آسمانوں سے آگ کی یا پتھروں کی بارش کرتا ہے جو کہ کہر برساتا ہے جو کہ زمین کو کھور دیتا ہے اور تمام انسان اس کے اندر دھس جاتے ہیں یہ تو بہت بعد کے عذاب ہیں ان سے پہرے اللہ ہمیں دنیا کے عذابوں میں مبترہ کرتا ہے اور ہمارے دل کو بے سکون کر دیتا ہے یہی تمام عذاب جن کا ابھی میں نے اوپر ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں کو الکہار کنٹرول کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے الکہار یہ سب تاکہ ہم انسانوں کو برا محسوس ہو تاکہ وہ ہمیں سزا دے کیا الکہار کو اچھا لگتا ہے اپنی پیرا کی گئی مخلوق کو تکلیف سے گزارنا یا اس کو سزا دینا برکل بھی نہیں وہ اصل میں ہمیں وارننگ دیتا ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ابھی بھی سنبھر جاؤ جب تک تم میرے پاس نہیں آوگے میں کسی بھی چیز میں تمہیں سکون نہیں دوں گا دنیا کے وہ تمام چیزیں جن کے اندر ہم سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے بے سکون کر دیتا ہے تاکہ ہم الکہار کی طرف لوٹ جائیں اور جیسے ہی ہم الکہار کو سمجھتے ہیں اور اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں وہ ہمارے لیے الجبار بن جاتا ہے ہمیں جور دیتا ہے پھر سے اور ہم پر رحم کرنے رکھ جاتا ہے رحیم بن جاتا ہے ایسا ہے ہمارا رب ہر وقت ہمارے آس پاس مجود ہر لمحہ ہماری فکر کرنے وارا اور ہم سے محبت کرنے وارا چاہے ہم اس سے ہر رمحہ محبت کیوں نہ کریں چاہے ہم دنیا میں بھٹک کیوں نہ جائیں لیکن وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے اپنے پاس بار بار ہمیں بھولا رہتا ہے امید کرتی ہوں آج آپ نے کچھ نہ کچھ نیو ضرور سیکھا ہوگا اور آج آپ کو یہ لیسن اچھا لگا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ کر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے تب تک امنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی